اپنے خزانوں سے ہر چیز وہ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے عبادت میں مابود صرف وہی ہے حضور نے دعا برکت کی فرمائی فرماتے ہیں کہ اس ہاتھ رکھنے کی اور دعا کرنے کی یہ برکت آگئی حضرت حنزلہ کے اندر دیکھیں برکتیں ٹرانسفر کیسے رہتی ہیں ان کے اندر یہ آگئی کہ اگر کسی جو لوگ تھے جو بیمار لوگ تھے وہ بیمار ہوتے انسان تو ایک طرف رہے ہوانات بیمار ہوتے تو لوگ حضرت حنزلہ کو بلاتے کہ اس برکت والے کو بلاؤ تاکہ اس کی وجہ سے اللہ ہمیں شفاہ دے حضرت حنزلہ ہوتے اور جو ہیوان بیمار ہوتا یا انسان کی درد والی جگہ ہوتی سبحان اللہ ایمان تازہ کریں اس رواحت کو سن کر جس کو امام بخاری نے لکھا بخاری 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 چلایا جاتا ہے بخاری کو ماننو بید حسینہ کہ امام بخاری کہتے کیا ہے لکھتے کیا ہے ان کو بلائیا جاتا ہے تو حنزلہ آتے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے سر کی اوپر اس جگہ پر رکھتے جس جگہ پر مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک رکھا تھا وہ وہاں سے ہاتھ اٹھاتے اور پھر وہ زخم والی جگہ پر ہاتھ رکھتے تو کہتے یا اللہ وہ اپنے اس کی اوپر لعب ڈالتے وہ لعب ڈالتے ہاتھ کی اوپر جہاں وہاں رکھتے جہاں نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تھا تو وہ ہاتھ رکھ کر جب ہاتھ رکھتے ادھر حنزلہ کا ہاتھ وہاں رکھا جاتا اور ادھر بیماروں کو اور حتیٰ کے ہوانات کو شفا مل جاتی سبحان اللہ تو یہ چلتی ہوئی برکت تھی مصطفیٰ علیہ السلام کے اسی طرح دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ واقعہ ہے یہ واقعہ امام بن سعید میں بھی ذکر کیا علی صاحبہ میں بھی دوسرے لوگوں میں بھی مسند احمد میں امام عبداللہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کیا اب مسند احمد بن حنبل کی جو حضرت ابو تفیل کی مرویات ہیں آپ کو پتا ہے کہ مسند جو ہوتی ہیں وہ صحابہ کے نام سے روایات ہوتی ہیں تو حضرت ابو تفیل کی جو روایات ہیں ان کی اندر ہے ویسے میں اپنی بات بتاؤں کہ میرے پاس جو مسند احمد بن حنبل ہے حضرت امام عامد بن حنبل کی حدیث کی کتاب اس کی جو پانچویں جلد ہے اس کی آخری حدیث یہ ہے اور میرے پاس جو مسند احمد ہے اس کی اوپر لکھا ہوا ہے فہرس لکھی ہوئی ہے شاہ الالبانے کی ناصر ازید انہالبانے کی اس کی پانچویں جلد کی یہ آخری روایات ہے حضرت عبداللہ بن مردیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام کے لئے بیجا جب وہ واپس آئے وہ کام کر کے تو حضور علیہ السلام نے ان کو ایک عصا عطا فرمایا جب وہ عصا دیا تو انہوں نے رکھ لیا وہ باہر گئے تو لوگوں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عصا دیا ہے کیوں دیا ہے اب یہ دیکھیں اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کیوں دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اس لئے پچھوایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس راز کو ظاہر فرمانا چاہتی تھی وہ فاپس حضور علیہ السلام کے پاس چلے گئے حضرت عبداللہ بن عونیس مجھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عصا مجھے آپ نے کیوں دیا ہے اب جواب سنیے حضرت حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن عونیس کے سوال پر فرمایا عبداللہ یہ عصا میں نے تمہیں اس لئے دیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب لوگ میری امت میرے پاس مجھے ملنے کے لئے آئے گی تو یہ عصا میں تمہیں دے رہا ہوں یہ عصا قیامت کے دن ساتھ لانا یہ عصا میرے اور تیرے درمیان علامت ہوگی یہ عصا وہاں تُو لے کر میرے پاس حضور علیہ السلام کی اوپر آئے گا تو حضرت عبداللہ بن عونیس ربی اللہ تعالی نے وقت وفات فرمایا لوگو یہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو عصا میرے ساتھ دفن کر دینا تاکہ میں قیامت کو اٹھوں تو ایسا میرے ہاتھ میں ہو اور یہ میں ایسا لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں اللہ اکبر یہ تھا صحابہ کا تبرک وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو پروہ نہیں کرتے تھے بس وہ نماز پڑھتے وضو کرتے اللہ اللہ کرتے اور دوزک سے درتے یہ باتیں تو صحیح ہیں نماز پڑھتے ہمرا کرتے پر ان کا اصل دیان کس طرح تھا وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثار سے برکت کیسے لیتے تھے سبحان اللہ اب جو انکار کرنے والے ہیں اس کا تبرکہ ان کے دارے میں میں دو باتیں ایک بات پہلے حضرت ابو محضورہ کی سنا دی اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کا بھی ایک بات پہلے میں سناتا ہوں حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے معروف صحابی ہیں ان کو نبی علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا انہوں نے مزاق ازان کا اڑایا تھا کہ ازان کیسے مسلمان دیتے ہیں یہ بچے تھے حضور نے ان کو اپنے پاس بلایا ان کے سر مبارک پہ ہاتھ رکھا اور ازان سکھائی اور مسلمان ہو گئے بعد میں یہ حرم کے محضن رہے ان کے جہاں ہاتھ رکھے تھے ان کے سر مبارک پر حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا تھا تو اس حصے کے بالوں کو یہ نہیں کٹواتے تھے ان کے بات لمبے بڑھ اتنے لمبے ہو گئے کہ وہ جہاں بیرتے تو ان کو ایسا کرنا پڑتا تو لوگ ان سے کہتے ہیں کہ اتنے بال بڑھ گئے ہیں تو ان بالوں کو تم کٹواتے کیوں نہیں تو وہ کہتے ہیں ان بالوں کو میں کیسے کٹوال ہوں جن بالوں کی اوپر جس جگہ کی اوپر مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا دست کرم رکھا تھا یہ بال میں نے ساتھ قبر میں جائیں گے اور ابو محضورہ کے ساتھ وہ باب قبر میں چلے گئے اب ان واقعات کے سننے کے بعد پھر میں آپ کی توجہ لاتا ہوں کہ برات السحابت الاخیار منت تبرق بالاماقین والآثار کہتے ہیں کہ صحابہ نہیں برکت لیتے تھے ان کو اور حضیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اثار سے برکتیں لینے کا کوئی شوق نہیں تھا یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اولا واقعہ جو میں بیان کرنے والا ہوں اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ سغیر کے اندر لکھا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جہاں شہادت کا انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے اس مقام کو دیکھیں برا قابل توجہ واقعہ ہے یہ اور اس کے بعد جو میں سنانے والا ہوں وہ بھی دونوں یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے لیے جب لوگ ان کے کمرے میں گئے تو حضرت عثمان کے ہاتھ میں ایک اسا تھا دنڈا تھا ان کے ہاتھ میں اسا لکڑی کا اور وہ اسا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا اور حضرت عثمان ہمہ وقت اسا سے کوئی اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ یہ میری رسول کی انشاء نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ناوی خلافہ راج الدین تھے ایسا کام نہیں کرتے تھے کرتے تھے دیکھیں اور امام بخاری لکھ رہے ہیں تو یہ جہ جہ ایک آدمی تھا جو آپ کو شہید کرنے کے لیے لوگ اندر گئے ان میں وہ جہ جہ بھی گیا تو امام بخاری لکھتے ہیں جب وہ گیا تو وہ بد بخت جب اندر پہنچا خارجی تھا وہ اور وہ اندر پہنچتے ہی اس کی نظر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا پر پڑی تو اس نے حضرت عثمان سے چھین لیا تو حضرت عثمان کو چھیننے کے بعد اس کو وہ توڑے نہیں لگا تو جو گھر کے اندر جتنی افراد سے ان کی چیخیں نکل گئیں وہ رونے لگے امام بخاری کہتے ہیں وہ کہنے لگے شرم 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 کر یہ تو مصطفیٰ کا آسا ہے یہ حضور کی نشانی ہے یہ حضور کی اثار میں سے اثر ہے کیا کیا کرنے لگا ہے وہ بدبخت تھا وہ تبرکات کے خلاف تھا اس نے اپنے گھٹنے کی اوپر اس ایسا کو رکھا اور ایسے توڑ دیا کہنے لگا یہ کیا ہے جو ہی اس نے توڑا تو لوگوں سنا ناظرین غور کر لو امام بخاری لکھ رہا ہے تاریخ سنیر کے اندر کہ جب اس نے اوپر رکھا لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ مصطفیٰ کی اثار کا یہ حضور کر رہا ہے بس جہاں اس نے رکھ کر اس کی گھستاگی کی تھی اسی گھٹنے کی اوپر اس کو ایک پھوڑا نکل آیا جن سے ہماری زمان میں کینسر کہتے ہیں مرڈرن زمان میں وہ کینسر بن گیا اور وہ بد وقت تبرک کا مخالب چند دنوں کے بعد دنیا سے حالاک ہو گیا یہ شخص تھا ان خیارگ میں سے ابھی خوار جہدیت علیہ الدین کے دور میں تو ایک جماعت کی صورت میں نکلے لیکن بھی تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہو گیا تھا نا تو وہ انہی میں سے اسی خیال کا تھا تو انہیں بد وقت جو تھا وہ تبرک کی تہین کرنے کے جرم میں خدا نے اس کو سزا دی وہ حالاک ہو گیا اب ایک دوسرا سنیے یہ روایت ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں امام مسلم احمد نے اس کو تیزی جلد میں امام احمد نے مسلم احمد کے اندر ذکر کیا ہے ابو حضرت ابو طفیل اس کے بھی راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی کے زمانے میں جب خوارد کا عروج ہوا تو یہ زاہد نیک لوگ بہت تھے ظاہرا امت کی بڑی خیر خائی قرآن پڑھنے والے روزے رکھنے والے چیلٹی دینے والے لوگوں کا خیال کرنے والے میٹھے بولنے والے بڑا تقویٰ رکھنے والے یہ جماعت حضرت علی کے خلاف جب اٹھی تو حضرت علی کے اوپر انہوں نے شرک اور ضدد کا فتوہ لگایا انہیں جنہوں میں حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں ایک صغائر صحابہ میں سے بس یہی ایک تھے صغائر صحابہ میں میں جئی بس پیدا ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ لڑکا تھا وہ حضرت علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے تو جب وہ حضرت علیہ السلام نے اس کے سر پہ حاطرہ کا برکت کی دعا فرمائی تو ایک خاص قسم کے بال ان کے سر مبارک پر اگ آئے جب وہ بال مبارک اگے تو اب یہ لڑکا جوان ہوا جب حضرت علیہ السلام کے زمانے موبر ہو گئی تو یہ خارجیوں سے متاثر ہو گیا کہنے لگا خارجی بڑے اچھی ہیں یہ تو نواز پڑھتے ہیں ان کی بڑی ارگنائزیشن ہیں قرآن پڑھتے ہیں ہر بات میں کہتے ہیں یہ تو آیت کا نمبر بتاتے ہیں یہ تو فلا ہے وہ ان سے متاثر ہو گیا تو جب ان سے وہ متاثر ہوا تو دیکھیں بڑی ہی قابل غور بات ہے جو ہی وہ خارجیوں کے ساتھ لگا تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر آیا اور خدا کی نرازگی آئی اس کے وہ بال جو خاص قسم کے اس کے سر کے اگے تھے وہ نیچے گر گئے